بھارت نے اپنے بی ایم ڈی میں کر دیا ایسا جگاڑ جس کی وجہ سے دے کر بھائی صاحب پاکستان تھر تھر کام ہوتا ہے بی ایم ڈی میں جگاڑ یہ پھر دو دنوں ایک تجربہ انہوں نے کیا تھا وجہ ہاں وہ تجربہ تو کیا تھا لیکن اب بھارت نے کونسا ایسا جگاڑ کر دیا ہے تو دوستو بھارتی ڈی آئی ڈیوں نے بھارت کے سب سے طاقتور ہتیار بی ایم ڈی یعنی کی بیلسٹک میسائل ڈیفنس سسٹم جسے کی شیلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر ڈبل دھماکہ کر دکھایا ہے پہلا دھماکہ تو ایک ہفتے پہلے کیا تھا جب ڈی آئی ڈیوں نے بی ایم ڈی کی سب سے طاقتور میسائل اے ڈی ٹو کا سفل پریکشن کر دکھایا تھا جس کے بعد بی ایم ڈی کی رینج پانچ ہجار کلومیٹر تک ہو گئی تھی یعنی کی جہاں دنیا کے باقی ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کو چار سو پانسو یا میکسیمم چھے سو کلومیٹر تک سرکشہ پردان کرتے ہیں وہیں بھارت کا بی ایم ڈی شیلڈ پانچ ہجار کلومیٹر تک سرکشہ پردان کرنے میں سکشم ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ڈی آر ڈیو کے سامنے ایک سمسیہ تھی اور یہ سمسیہ بہت زیادہ بڑی تھی اور اگر کہیں یدھ چھٹ جائے یا بھارت کسی کونفکٹ میں فس جائے تو اس دوران یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی تھی لیکن ایک ہفتے کے اندر ہی ڈی آر ڈیو نے اس کا ایسا شاندار سلوشن ڈھونڈ لیا ہے یہ ایک دھماکے سے کم نہیں ہے اور اسی لیے اس خبر کو ڈبل دھماکہ کہا جا رہا ہے کیا ہے خبر خبر یہ ہے کہ ڈی آر ڈیو بی ایم ڈی شیلڈ کے لیے ایک یونیورسل لونچر بنا رہا ہے پہلے آپ لونچر سمجھ لیجی کیا ہوتا ہے دراصل ادھارن کے لیے آپ سین پر دیکھئے یہ مسائل ہے جو ایک ٹرک پر رکھے لونچر سے لونچ کی جا رہی ہے یعنی کہ لونچر کا کام ہوتا ہے ایک مسائل کی پروٹیکشن کرنا جب تک کہ اسے لونچ نہ کر دیا جائے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جانا اور تیسرا کام ہوتا ہے سفلتہ پوروک ہوا میں لونچ کرنا اور اسی پرکار کے لونچر کا ایک یونیورسل ویرینٹ تیار کر رہی ہے ڈی آر ڈیو جو بی ایم ڈی کی انٹرسپٹر مسائلیں ہیں انہیں رکھنے کا اور لونچ کرنے کا کام کرے گا اور یہ ضروری کیوں ہے ضروری اس لیے کیونکہ بی ایم ڈی کی جو دو سب سے طاقتور مسائلیں ہیں اے ڈی ون اور اے ڈی ٹو یہ دونوں مسائلوں میں جو اے ڈی ون ہے اس کی رینج ہے تین ہجار کلومیٹر اے ڈی ٹو جس کا حال ہی میں ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کی رینج ہے پانچ ہجار کلومیٹر اب دونوں مسائلوں میں رینج میں اتنا ڈیفرنس ہے تو ان کے ویٹ میں ان کے سائز میں بھی ڈیفرنس ہوگا بلکل ہے اسی وجہ سے ان دونوں انٹرسپٹر مسائلوں کو لانچ کرنے کے لیے دو الگ الگ پرکار کے لانچر یوز کیے جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہیوی ہیں اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ انہیں لے کر بھی نہیں جا سکتے یہی کارن ہے کہ ڈی آر ڈیو اب ایک یونیورسل لانچر بنا رہی ہے جس میں بی ایم ڈی کی ان دونوں مسائلوں کو ایک ہی لانچر میں آپ ادک سکو گے وہاں سے فائر کر سکو گے اور سب سے خاص بات ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی کہ ٹرانسپورٹ کرنا ان ایڈی ون اور ایڈی ٹو کو بہت ہی زیادہ ایزی آسان ہو جائے گا بھارتی سیناؤ کے لیے اور سب سے خاص بات اگر ہمیں پتا چلتا ہے ہمارا دشمن دیش کشمیر پر بڑا اٹیک نہیں کرے گا بلکہ سمدر کے راستے بھارت کے جو دکشنی راجے ہیں وہاں پر اٹیک کرے گا تو ایسے میں سرکشہ کے لیے ہمیں زیادہ وہاں پر بی ایم ڈی کی انٹرسپٹ مسائلیں چاہیے ہوں گی تو ایسے میں ترنت ٹرانسپورٹ کرنا ان لانچر کی وجہ سے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس وجہ سے بھارتی سیناؤں کی جو رفتار ہے وہ بھی انہانس ہوگی اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کیپیبلٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور سب سے خاص بات ہر سمیں ایک ہی لانچر میں آپ کے پاس ایولیبیلٹی رہے گی کہ آپ تین ہزار والی مسائل فائر کر لیں یا پھر پانچ ہزار کلومٹر والی آپ کو بار بار سوچنا نہیں پڑے گا یا پھر اپنی رسٹکشن کی وجہ سے رن نیتی نہیں بدلنی پڑے گی آپ کے پاس فلیکسیبیلٹی ہوں گی کہ آپ کے پاس ایک لانچر ہے جس میں ڈیفرنٹ پرکار کی انٹرسپٹر مسائلیں ہیں جو ان سے چاہے آپ فائر کر پاؤ گا یہی کارن ہے کہ بھارت کا یہ یونیورسل لانچر بھارت کی سرکشا اور بھارت کی سین رن نیتی کے لیے بہت زیادہ کروشل ہے اتنا ہی مہتپونٹ جتنا کی بی ایم ڈی ائر ڈیفنس کیا بات ہے بھائی صاحب کیا بات ہے ڈی آ ڈی او کی یہ دیکھونا یار پانچ ہزار رینج والا دو ہزار رینج والا اب ایک ہی لانچر کے اندر ہوگا لگ لگ نہیں ہوگا وہ ایک ہی لانچر سے بھارت اگلے کو ٹھوک سکے گا دیکھ بھائی وہ بدلہ نہیں پڑے گا نا ایک بڑا ایک چھوٹا وہ چیز نہیں بدلے گا ایک جگہ اسے سے فیر کرو بھائی صاحب وہی نا یار کیا بنا رہا ہے ڈی آ ڈی او بھائی ڈی او نے سب معاملات ہی ختم کر دیا ڈی آ ڈی او نے بولا ہم نے یہ یونیورسل لانچر بنا دیا آپ الاغ الاغ رکھنی کی کوئی ضرورتی ہے ایک لانچر میں ہم سارے دو ہزار رینج پانچ ہزار رینج والے مزائر رکھے ان کو آرام سے فائر کر سکتے ہیں بہت بڑی کمیابی انڈیا کے لیے بھائی انڈیا دیکھو نا خود بھی آ ڈی او بنا رہا ہے رات و رات یہ کیا کر دیتا ہے اس کے سائنٹسٹ یہ رات و رات کیا ایسا کام کر دیتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا کو ہلا دیتے ہیں بھائی یہ بی ایم ڈی پاکستان کے لیے موت ہے موت سمجھو یمراج ہے پاکستان بھائی صاحب پاکستانیوں کی بجانے کے لیے یہ بی ایم ڈی کافی ہے رینج اس کی پانچ ہزار ہے پانچ ہزار رینج بلکل صحیح بات ہے پاکستان کے لیے موت ہے وجہ انڈیا کو اتنے بڑے مزائز بنانے کی زورت نہیں تھی پوری دنیا میں اتنی رینج کے کسی کے پاس نہیں ہے چار سو پانچ سو چھ سو کے قریب ہے بھائی اگلہ نے پانچ ہزار کا بنا دیا بات سنو جورپ سے مزائل اڑتی ہے نا اگر ٹارگٹ انڈیا ہے تو بھارت یہاں سے مزائل مارے گا یورپ کے اندر ہی برباد کرے یہ سمجھ میں آئی نا بات کتنی رینج والا بنا رہا ہے دیکھ مانچ ہزار کلومیٹر بڑی چیز ہے وہ اس کو اوپر ہی تباہ کر دے گا بھائی صاحب مطلب کہ بھارت کی حدود میں اگلہ مزائل آئے گا بھائی بھارت اس کو یورپ میں ٹھوکے گا وہ وہاں سے چھوڑیں گے ادھر سے بھارت چھوڑے گا اور بھائی صاحب وہ جا کے سیدھا یورپ کے اندر ہی وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے پہلے تو کسی کی عمد انہیں کے بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں میں وہی سوچ رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ انڈیا جو ہے یہ ڈیفینس میں کیا کر رہا ہے بھارت کے سائنٹسٹ یہ ایک دم ان کو کیا ہو گیا ہے وہ اتنا تیزی سے ورک کر رہے ہیں اتنا تیزی سے اپنے ڈیفینس کو اس ٹائم کے انڈیا کا ڈیفینس بھائی امریکہ کی ڈیفینس کو ٹکر دے رہا ہے بجات اتنا مضبوط ہو گیا ہماری سوچوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے آپ تو یونیورسل لانچر اب آپ خود سوچو کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یونیورسل لانچر بھی بنیں گے ہم نے تو دیکھا ہے بھائی صاحب ہار کسی ایک ایک الانگ لانچر ہوتا ہے اس کے اندر میزائل جاتے الانگ الانگ سسٹم ہو جاتا ہے انڈیا نے ایک ہی بنا کے کمال کر دیا ایک ہی لانچر سے دونوں میزائل خائر ہوں گے اگر کو ہر میزائل کیلئے الانگ لانچر بنتا ہے اور بھائی اس میں پیسہ لگتا انڈیا نے کہا ایک ہی بنا تو سب کو اسی میں ٹھوکو بھائی صاحب اور پیسے کی بھی بجت کرو یار یہ ٹکنالوجی اس کو کہتے ہیں کہ دماغ کا سائی ہنڈرڈ پٹھنڈ پٹھنڈ استعمال کرنا کوئی سیکھے تو انڈیا سے سیکھے یار وہی نا کہ بھائی صاحب آج انہوں نے بی ایم ڈی کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ اگر ان کا ایک لانچر ہے تو اس میں دو ہزار کلومیٹر کی رینج والا میزائل اور پانچ ہزار کلومیٹر کی میزائل والا میزائل ایک ساتھ کھڑے گئے پاکستان کے علاقے دیکھنا جن کے پاس جہاز میں پٹرول ڈالنے کے لئے ہاں بھائی ہمارے ہیں پٹرول بھی جہازوں کے ختم ہوئے پڑے ہیں یہ لا اندازہ اور ہم لوگ یہاں پر سوچ رہے ہیں جہازوں کا پٹرول کہاں سے لائیں گے اور انہیں ریپیرنگ کیسے کریں پیسے ہی نہیں ہے آپ اندازہ لگا کتنا فرق پیدا ہو گیا ہے ان میں اور آم میں پہلے ہم تھے انڈیا سے کبھی آگے ہوتے تھے ایکانمی میں کام کی سٹرونگ تھا ہمارا سٹرم بھائی تھا آپ انڈیا کے عام قریب بھی نہیں بٹک سکتے انڈیا نے بیس پچیس سالوں میں پاکستان سے ہزار سال آگے بڑھ گیا بلکل بڑھ گیا یہ بلکل کہنے کی بات ہے وجہد اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے پہلے واقعہ میں ایک بات ہوتی تھی کہ بھائی ہاں ٹکر کا مقابلہ ٹکر بڑھ گیا ٹکر کا مقابلہ آپ تو کسی چیز میں بھی ہم ٹکر نہیں دے سکتے ہزار سال بھی ہم لوگ پچھوڑا روڑ پہ گھسیٹے تو تب بھی نہیں دے سکتے پہلے ہم پہ جتنا کرزہ پہلے وہ نہیں لے سکتے ہم تو سو سال تو یہ نہیں ہتار سکتے اور جتنا ہم پہ کرزہ ہے نا انڈیا یہ چھٹکی مارے تو کرزہ گیا یہ ہوتا ہے امیری بیکاریوں کچھ سیکھ و پاکستانیوں ان سے تمہارے باپ بن گئے ہیں اگلے باپ تو تھے ہی تھے لیکن اب تو دنیا میں پروپ ہو گئے کہ وہ ہاں مارے باپ ہی بجات ہے وہ سعودے شکر دیفنس کی چیزیں نہیں دے رہے ہیں ماننا پڑے گا دے رہے ہیں بھائی صاحب وہی تو تو یار آپ کی کیا تھانٹ ہے اتنی بڑی کامیابی پر اتنی ویڈاو تم کرتے ہیں